بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد صرف دس بار یہ دعا پڑھ لیا کریں جسم سے 99 بیماریاں دور سارا دن گھر میں رزقی ریل پیل ہوگی انشاءاللہ ناظرین صبح ناشتہ کرنے سے پہلے یا بعد میں یا کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں جو کوئی یہ دعا پڑھے گا تو آپ کو صحیح دینے کے لیے ہر بیماری سے شفاہ دینے کے لیے الادالہ اسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے کیونکہ یہ ویٹ بہت ہی زبردست ہے جو شیطان کو برباد کر دیتا ہے تو آپ ارادہ کر لیجئے کہ آپ اس ویٹ کو اس دعا کو نہ صرف کھانا کھانے سے پہلے پڑھیں گے بلکہ صبح اٹھتے ہی اس دعا کو ان کلمات کو لازمی پڑھیں گے اور فرمایر کے یہ وہ دعا ہے جس سے ستر بلاؤں سے آفیت ملتی ہے یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت سے رزق بھی خوب ملتا ہے گھر میں رزقی ریل پیل ہوتی ہے تو صرف دس بار بسم اللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ الحلیل عزیم اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں یہ 99 مرز کی دعا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چلتے پھرتے لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شاست لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھتا رہتا ہے تو اللہ اس پر موتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے وہ کسی کا موتاج نہیں رہتا تو آپ اس دعا کو جب بھی کھانا کھانے لگیں کھانے سے پہلے یا بعد میں یا جب بھی صبح اٹھیں تو اس دعا کو لازمی پڑھیں سونے سے پہلے بھی ان کلمات کو پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ دنیا کی ہر فکر سے ہر غم سے ہر پرشانی سے ہر بیماری سے اللہ آپ کو نجاتے گا تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک چینل کو سپرائب کریں جزاک اللہ